آج 29 جولائی شام سے دو اگاست تک موسم کی صورتحال شدید بارشوں کے سبب بلائی پنجاب، بلائی خیبر پختون خان کشمیر میں سلابی صورتحال کا اندیشہ ہے بڑے دریاؤں اور ندی نالوں میں اونچے درجے کا سلاب متوقع ہو ہے تیزیہ کے مطابق اگلے تین دن میں بعض مقامات پر دو سو میلی میٹر سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلائی اور وستی پنجاب کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں 29 یا 30 جولائی کی رات یا صبح صویرے سے راولپنڈی، اسلام آباد، گجراوالا، فیصل آباد، سرگودہ، بھکر، لہور، اکارا اور کسور کے علاقوں میں بڑے بیوانے پر گرہ چمک اور ہماوں کے ساتھ تیز سے انتہائی شدید بارشیں متوقع ہیں دو سے تین مرتبہ اس قسم کی بارش ہو سکتی ہے رمہ ہفتے کے اختتام تک راولپنڈی شہر اور اسلام آباد میں سو سے ایک سو پچاس میلی میٹر جبکہ بعض مقامات پر دو سو میلی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے میاں والی، بھکر، گجرات، گجراوالا، منڈی، بہاودین، سیالکوٹ، شیخ پرہ اور لہور کے علاقوں میں اسی سے ایک سو پچاس میلی میٹر تک بارش شدت کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کے سبب شہری علاقے زیرہاب آ سکتے ہیں لہذا انتظامی ہائی الارٹ رہے اور علاقہ مقین اتیاد برتے ہیں آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جنوبی پنجاب کی آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جنوبی پنجاب کی 29 جولائی کی شام آج دوپیر کے وقت بہاون لگر سے لے کے لودرہ تک اچھی اور موصلہ دھار بارش ریکارڈ ہوئی ہے مزید اگلے تین دن دی جی خان لیہ جھنگ ملتان توبہ ٹیک سنگ سائی وال مزفرگار خانے وال کے علاقوں میں کہیں کی گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جہاں پچاس سے پچتر میلی میٹر جبکہ ڈی جی خان اور راجنپور میں کوہ سلمان کے پہاڑوں پر مزید سو میلی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے اس دوران جنوب مشرقی پنجاب باشمول بہاولنگر بہاولپور رہیم جارخان لودرہ پاک پتر ویہاڑی میں مزید پچاس سے سو میلی میٹر تک بارش کے امکان ہے چاند ایک مقامات پر طاقتور گرد چمک کا طفان بننے کی صورت میں انتہائی شدید بارش بھی ہو سکتی ہے مجموعی طور پر اس دوران بارش کے زور پنجاب کی شمالی اور مغربی علاقوں کی جانب ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ